لاہور میں قاتل مشہر مزید دو زندگیاں نگل گیا پنجاب میں ڈینگی سے امواد مارا ہو گئی ڈینگی کے مزید ایک سو چوراسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں متاثرہ افراد کی تعداد تین ہزار چار سو سینتیس ہو گئی سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے پانچ سو نواسی مریض زیر علاج ہیں جبکہ محکمہ صحت کے مطابق سرکاری اسپتالوں کے بانوے فیصد بیٹز بھر چکے ہیں دانیال عمر ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں دانیال فیکس ان فگر سامنے آ رہے ہیں روز بروز تعداد بڑھتی نظر آ رہی ہے اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں جب بلکل اسپتالوں میں جو اقدامات ہیں وہ تو بلکل بھی نظر نہیں آ رہے جنہاں اسپتال کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بیڈز مکمل طور پر بھر چکے ہیں اور مزید مریضوں کی اب یہاں پر جگہ نہیں ہے وہ بیڈز لگائے کہاں گئے تھے جو کہ حکومتی اداد و شمار میں کہا جاتا ہے کہ یہ بستر جو ہے وہ ہم نے لگائے ہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے جنہاں اسپتال کا جو ڈینگی وارڈ ہے اس کے اندر ایک بیڈ کے اوپر دو سے تین اور چار چار مریض بھی ایک بیڈ کے اوپر لٹائے گئے ہیں اور مریض جو ہے ان کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر مشکل میں ہیں جن مریضوں کو یہاں پر بیڈز نہیں ملے وہ مریض بینچز پہ کرسیوں پر بٹھائے گئے ہیں ان کو ڈرپس لگا دی گئی ہیں اور وہ یہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں جنہاں اسپتال کی اگر ہمیں سیچویشن کی بات کروں تو یہاں پر جو کاؤنٹرز ہیں ڈینگی کے لیے بنائے گئے ہیں جہاں پر مریضوں کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں سی بی سی ٹیسٹ ہے ان ایس وان ٹیسٹ ہے جو کہ ڈینگی مریضوں کے لیے کیے جاتے ہیں وہاں پر لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اور ان لمبی کتاروں کی وجہ سے وہاں پہ جو مریض ہیں ان کو دو دو دھائی گھنٹے کھڑے رہ کر انتظار کرنا پڑ رہا ہے اتنی بری سیچویشن ہے کہ میڈیکل سٹورز بھیجا جا رہا ہے اسپتال کے اندر عدویات موجود نہیں ہیں میڈیکل سٹورز بھیج کر ان سے جو ڈریپس کے برنولے ہیں وہ منگوائی جا رہے ہیں ان سے مختلف عدویات جو ہیں وہ منگوائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے سیچویشن خاصی غراب نظر آ رہی ہے لوگ بار بار یہاں پر میں بھی موجود آج جناس پتال کی بات کر رہے ہیں وہاں کے ایم ایس کا کوئی موقف سامنے آیا ہے ان کی جانب سے کوئی موقف اختیار کیا گیا بتایا گیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے انتظامیہ کے مطابق تو وہ چونکہ بستر بلکل پوری طرح سے بھر چکے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ اب مزید مریضوں کی جگہ نہیں ہے جو مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم نے انہیں اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس بات کے انتظامیہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ بیڈز جو ہے ان کو اضافی تعداد میں کیوں نہیں لگایا گیا تاکہ مکمل طور پر جو مریض ہیں وہ یہاں پر کیٹر کیے جا سکیں جہاں پر یہ واقع ہے فیصل ٹاؤن کے اندر جوہر ٹاؤن کے بلکل قریب جناہ اسپتال وہاں سے ہی شہر میں دوسری بڑی تعداد سے کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اقبال ٹاؤن جوہر ٹاؤن فیصل ٹاؤن سے ڈینگی کیسز کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ڈیفینس کے بعد ریپورٹ ہو رہی ہے اور جناہ اسپتال میں مریضوں کی اسی لئے تعداد بڑھ رہی ہے تو جب حکومت کو پنجاب حکومت کو محکمہ صحت پنجاب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ کون کون سے علاقے زیادہ فوکس ہیں اور ان اسپتالوں کے جو علاقوں کے جو اسپتال ہیں ان پر زیادہ بوجھ پڑ سکتا ہے تو اس کے لئے پہلے سے ہی تیاری کی جاتی جناہ اسپتال کو پوری طرح سے اسٹیبلش کیا جاتا اس کے لئے کہ یہاں پر مریضوں کی دیکھ بال کی جا سکے جو کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے دانیال ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس وقت مناظر سما کی ٹیلیویجن سکرین پر ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں سرکاری جو اسپتال ہیں ان کا جو حال ہے وہ تو ہے جناہ اسپتال کی بات کریں تو ایک بیٹ پر دو سے تین مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے جس طرح سے مناظر میں دیکھا بھی جا سکتا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اضافی بیٹز لگائے تو گئے ہیں لیکن ڈرپ لگا کر مریضوں کو کڑسیوں پر بٹھا دیا گیا ہے جو بیٹز لگائے گئے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر مریض ہیں جو ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ جو ان کے ٹینڈنٹس ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں کیونکہ دواؤں کی پرچیاں ان کے ہاتھوں میں تھما کر ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے دوائیاں لے کر آئے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے آج کے عداد و شمار کے مطابق صرف جناہ اسپتال کے وارڈ کے اگر بات کریں تو وہاں پر ایک سو چالیس سے زائد مریض زیرہ راج ہیں جبکہ انتہائی نگداش وارڈ بھی خالی نہیں ہے اس کی صورتحال بھی بڑی گھمبیر ہے مناظر سامہ کی ٹیلیویجن سکرین پر اس وقت ملاحظہ کیا جا سکتے ہیں ہمارے نمائندے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے جو ایم ایس ہیں ان کی جانب سے جو موقع سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں لیکن جو مناظر ہیں وہ اس وقت بلکل کلیر نظر آ رہے ہیں سامانے ہمیشہ ایسے واقعات سے جو اس طرح کی صورتحال ہے اس سے پردہ اٹھایا ہے اور آگے بھی اٹھاتا رہے گا اور سچ اپنے ناظرین کو دکھاتا رہے گا بہت شکریہ اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا دانیال